The Life TV سچ سب سے آگے نرسنگھار کر رہا تھا اور یہ لگا تار کہا جا رہا تھا کیونکہ آپ دیکھیں اگر آپ بات کریں کہ اسرائیل کو ترکی کے راشمد ریسر طیب اردوگیر نے بھی کہا کہ کس طریقے سے نرسنگھار کر رہا ہے اور اب برازیل کی طرف سے ایک بڑا چھٹکا لگا ہے برازیل کی طرف سے جو باتیں کہیں گے وہ ہم آپ کو بتائیں گے کس طریقے سے برازیل کی طرف سے بات کہیں گے ایک طریقے سے نشانہ بنایا گیا ہے آپ دیکھیں یہ ٹویٹ ہے ہم آپ کو ٹویٹ دکھا رہے ہیں جو غلام نبی مدنی کی طرف سے ایکس پر ٹویٹ کیا گیا ہے آپ دیکھیں ایکس پر پوشٹ کیا گیا ہے اس میں لکھا کیا ہوا ہے یہ میں آپ کو ہندی روپانتران بتا رہا ہوں دراصل اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ساموہک نرسنگھار اور ساموہک ہتیا ہے یعنی اسرائیل نے جو گازہ پٹی پر کیا دکشڑی گازہ اور اتری گازہ میں جو اس نے حملے کیے جو 28000 سے زیادہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا دراصل وہ ساموہک ہتیا تھی وہ نرسنگھار کیا جا رہا تھا اور اسی کو لے کر ایک پی آئیل بھی دائر کی گئی تھی انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں کہ یہ کہا گیا تھا کہ جو اسرائیل کر رہا ہے وہ نرسنگھار کشنڈی میں آتا ہے وہ مانوی ادھکاروں کا اُلنگن ہے وہ سیدھے طور پر نشانہ بنانے کی کوشش ہے وہ مہلاوں اور بچوں کو نشانہ بنا کر اپنی آتنگ کی سوچ کو برقرار رکھ رہا ہے اور یہی بات اب برازیل کی طرف سے بھی کہی گئی ہے دراصل اسرائیل جو کر رہا ہے وہ کوئی یدھ نہیں ہے وہ یدھ نہیں لڑ رہا ہے یدھ لڑنا تو فرنٹ پہ آکے لڑو رہا بھائی اب حماس سے یدھ کرو آکے اگر سیدھا سیدھا ہے حماس سے تو ہو نہیں پا رہا ہے القسم سے ہو نہیں پا رہا ہے القدس سے ہو نہیں پا رہا ہے آپ یدھ کر نہیں پا رہے اور اوپر سے نشانہ بنانے کی کوشش بدستور آپ کی طرف سے کی جا رہی ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے کس طریقے سے یہ تارگیٹ کیا جا رہا ہے اسرائیل جو کر رہا ہے وہ کوئی یدھ نہیں ہے یدھ تو نہیں ہو سکتا ہے یدھ تو ہوتی سے نہیں کر پا رہے ہیں آپ یدھ تو ہجب اللہ سے نہیں کر پا رہے ہیں آپ کر کیا رہے ہیں آپ صرف پریشان کرنے کوشش کر رہے ہیں آپ نشانہ بنانے کوشش کر رہے ہیں اسرائیل میلاؤں اور بچوں کو مار رہا ہے آپ سمجھ لیے کیا کر رہا ہے اسرائیل براجیل کے راشت پتی لولا ڈی سلوہ نے اسرائیل کو پھر یہ قرارہ تماشا مارا ہے جو اسرائیل کے دوارہ کیا جا رہا ہے وہ کسی کو بھی پسند نہیں آ رہا ہے وہ نرسنگھار کی شرینی میں ہے کاش مسلم شاسک بھی ایسا ساحس دکھا پاتے ہیں اسی طور پر بات کہی گئی ہے مسلم شاسک اگر ایسی چیزیں دکھا پاتے ہیں تو یہ اپنے آپ میں درشانے والی بات تھی کس طریقے سے نشانہ بنانے کوشش کی جا رہی تھی تو اب لگاتار جو ان اسلامک سٹیٹ ہیں وہ بھی اس پر اپنی پرتویہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ اپنی باتیں کہتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں کیونکہ جس طریقے سے نشانہ بنایا گیا ہے وہ درشانتہ ہے کہ یہ ٹارگٹن کیا گیا ہے مطلب ٹارگٹ کیا گیا ہے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا ہے مطلب فلسطین کی جنتہ کو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں تو برازیل کی طرف سے جو ریاکشن آیا ہے برازیل کی طرف سے جو باتیں کہی گئی ہیں یہ اند دیشوں دورہ بھی کہی جا رہی ہیں یہ فلسطین کا سمرتن امریکہ بھی بیچ میں کر رہا تھا اب جانتے ہیں امریکہ کو بھی کرنا پڑا تھا کیونکہ ہوتی نے اس کی ناکھ میں دم کر رکھا ہے امریکہ اور بریٹین اور ان کے ساتھ ساتھ جو پشمی دیش ہیں ان کی ناکھ میں دم کر رکھا ہے ان کو بولنے کا موقع تک نہیں مل رہا ہے وہ کچھ بول نہیں پا رہا ہے سمجھ نہیں پا رہا ہے اب کریں تو کریں کیا جائیں تو جائیں کہاں تو یہ چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں تو اس کا سیدھے طور پر ایک ہی علاج ہے کہ اب اسرائیل کا صحیح علاج ہونا چاہیے کیونکہ برازیل کی طرف سے جو باتیں کہی گئی ہیں وہ شاید اب اسرائیل کو پسند نہیں آئیں گی کیونکہ اسرائیل لگاتار ٹیکک موڈ میں ہے وہ لگاتار حملے کر رہا ہے غازہ پٹی پر حملے کر رہا ہے معصومیت کو مار رہا ہے مہلاؤں کو نشانہ بنا رہا ہے بچوں کو نشانہ بنا رہا ہے تو برازیل نہیں بلکہ ان دیشوں کو بھی سامنے آنا چاہیے اور اسرائیل کی جو یہ مانسکتہ ہے وہ پورے وشو کے سامنے لانی چاہیے تو یہ اسرائیل کو ایک قرارہ تباچہ مارا گیا ہے اور اسرائیل اب پوری طریقے سے گھر گیا ہے کیونکہ آنے والے سمجھ میں جو دویراشت کی بات ہو رہی جی ٹونٹی سم میلن بھی ہو رہا ہے اس میں دویراشت کو لے کر مانگ چل رہی ہے تو یہ سب چیزیں ایک کے بعد ایک آگے بڑھ رہی ہیں تو اس سے آنے والے سمجھ میں جو سمجھ چاہے ہیں وہ بھی چیزیں آ سکتی رہے کہ اسرائیل یہ خلاف برازیل کے راشتپتی کا یہ بیان ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا کچھ چیزیں آج تک نے بھی اس خبر کو چھاپا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے خونی جنگ جا رہی ہے اب اسرائیل کی سیرہ نے دعویٰ کیا گازہ خان انیس میں موجود ناصر اسپطال میں آپریشن کے دوران حماس سیکڑو لڑا کے پکڑے گئے ہیں آئیڈیا پر کہنا ہے کہ پکڑے گئے سبھی فائٹر میڈیکل سٹاف کے طور پر اسپطال میں چھپے ہوئے تھے انہوں نے وہاں کے میڈیکل ریسورس پر قبضہ کر رکھا تھا تو آپ سمجھ سکتے ہیں یہ بیان بازیاں بھی ہو رہی ہیں باتیں بھی ہو رہی ہیں لیکن جس طریقے کی چیزیں نکل کر اسرائیل اور حماس کے بیر سے آ رہی ہیں وہ اس بات کی تصدیق ضرور کرتی ہے کہ اسرائیل کس طریقے کی مانسکتہ قدیش ہے کیسے وہ لوگوں کو نشانہ بنانے کوشش کرتا ہے کیسے اس نے فلسطینیوں پر اتھیاچار کیا تھا لگاتار فلسطینیوں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا فلسطینیوں پر اتھیاچار کیا جا رہا تھا تو ان کو پریشان کیا جا رہا تھا اب آپ سمجھ سکتے ہیں کس طریقے چیزیں ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اسرائیل کے ساتھ یہ خبر جو ہے بھرمت کرنے کے لئے خبریں بھی کچھ چلائی جا رہی ہیں آپ سمجھئے کہ آپ جب گوگل پر جائیں گے یا آپ ان پلیٹ فارمز پر جائیں گے تو وہاں پر آپ کو کس طریقے سے گمراہ کیا جائے گا خبروں کس طریقے سے پرسارت کیا جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نبیٹی کے نو بھارہ ٹائمز کی خبر دیکھئے اس میں لکھا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ کھل کر کھڑا یہ مسلم دیش جم کر بیچ رہا تیل خرید رہا ہاتھیار آپ سمجھئے یہ ایک درشانے کی کوشش ہے دراصل یہ سوچی سمجھی ساجش کے تحت یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے یہ نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ ٹارگٹ کر کے کیسے بھی کر کے ہم بدنام کر سکے اور یہ کہہ سکے کہ دیکھو مسلم دیش بھی اب اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب دیکھئے ازربیجان اور ارمونیا میں سنگرش چل رہا ہے دونوں دیشوں کے بیچ کافی زمج تناہ ہوئے دوسری اور اسرائیل بھی چار مہینے زیادہ وقت سے گازہ میں ہماس سے لڑ رہا اس کے چلتے ہیں مسلم دیش ازربیجان پر اسرائیل سے زمد نہ رکھنے کا دباؤ بھی ہے آپ سمجھئے اب جب خبر میں آپ آتے ہیں اندر آتے ہیں اور یہ ساجس ان کی بے نقاب ہو رہی ہے یہ فلسطینیوں کو جس طریقے سے پرطارد کرنے کی لگاتار کوششیں کرتے رہے فلسطینیوں پر اتیاجار کرتے رہے ان کی دھرب کو لکھر یہ ٹپڑیاں کرتے رہے ان کی مہلاؤں کے ساتھ بتتمیزیاں کرتے رہے ان کو ان کی زمینوں پر قبضہ کرتے رہے تو اس کا جو پرماڈ ایک دکھا تھا وہ سات اکٹوبر کو دکھا تھا سات اکٹوبر کو حماس کے لوگوں نے جس طریقے سے اٹیک کیا اسرائیل پر وہ یہ بتانے کے لئے تھا کہ تم لگاتار پرطارد کرتے رہو گے تو پاپ کا گھڑا ایک دن تو پھوٹے گا ہی اور وہ پاپ کا گھڑا پھوٹا اور پھر اسرائیل پر لگاتار اٹیک شروع ہو گئے اس کے بعد سے اسرائیل حملہ کر رہا ہے بتا رہا ہے کہ ہم یدھ لڑ رہے ہیں جبکہ کیا یدھ ہے یہ آپ بتائیے کہ اگر آپ کا یدھ کسی سے ہو جائے تو آپ کے پریوار والوں کو پریشان کیا جائے آپ کے گھر کے لوگوں کو پریشان کیا جائے ان کو پرتائیت کیا جائے تو کیا یدھ ہوگا یدھ تو آمنے سامنے ہوتا ہے نا حماس اور اسرائیل آ کر یدھ کریں آمنے سامنے یدھ ہونا چاہیے تو فلسطینیوں پر بم کیوں برسایا جا رہا ہے فلسطینیوں کو نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے فلسطینیوں کو مارا کیوں جا رہا ہے تیس ہزار یہ آقڑا پہنچ چکا ہے جس میں ستر فیسدی مہلائیں اور بچے شامل ہیں ایک پوری پیڑھی آپ تباہ کر دے رہے ہیں آپ بچوں کو مار کر کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں خود کو خود کو بلسالی بتانے کے کوشش کر رہے ہیں خود کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو ید جیت رہے ہیں ہماس کو تو ہم نے تباہ کر دیا ہے ہم نے فلسطین پر لگاتار بم برسا ہے ہم نے گازہ پٹی کو تباہ کر دیا ہے ہم نے اتری گازہ میں بم برسا ہے ہم نے دکشنی گازہ میں بم برسا ہے کہاں برسا ہے آپ نے آپ نے ہسپتالوں کو نشانہ بنایا آپ نے سکولوں کو نشانہ بنایا آپ نے شرارتی شیوروں کو نشانہ بنایا تو یہ سب آپ کر رہے ہیں آپ اس طریقے سے یہ کر کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں صاحب مجھ کو کوئی روک نہیں سکتا لیکن آپ سمجھئے کہ یہ اسرائیل کی جو چال ہے وہ پورا وشو سمجھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے پورا وشو کس طریقے سے مہلاوں اور بچوں کو مار کر وہ نرسنگھار کر رہا ہے وہ کوئی یدھ نہیں لڑ رہا ہے اگر اس کو اسرائیل حماس کا یدھ کہا جائے تو یدھ کہاں سے رہ جاتا ہے جب جب اسرائیل کی سینہ کی جھڑپ حماس سے ہوتی القسم بریگیٹ سے ہوتی القص بریگیٹ سے ہوتی ہے تو وہاں تو اس کو خامیازہ بھگتنا پڑتا ہے وہاں تو اس کو سمجھیاں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہاں تو اس سے کچھ نہیں ہو پا رہا ہے لیکن ہاں اگر دیکھا جائے تو وہ مہلاوں بچوں کو معصوموں کو مار کر خود کو یدھ میں سملت ہونے کی بات کہتا ہے تو اسرائیل کی مرکتہ ہے براجیل نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا صاحب براجیل نے سیدھے طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ جو اسرائیل کے دورہ کیا جا رہا ہے نرسنگھار کی شرنی میں آتا ہے یو یدھ کی شرنی میں نہیں آتا ہے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور کریں بھی لائکن دوائیں تاکہ سچ خبر آپ تک پہنچ دی رہیں نمسکار